بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور ان کے روح کے قریب رہنے والے تمام برادرانی قریب تک دیکھنے والے سننے والے یہ اللہ کا حسان ہے جو گور مرشد قلبوں نگاہ نے ہمارے باطن کو خلص سمت پر ڈال دیا ہے جس سمت پر ہر وقت خدا کی رحمت سبحان اللہ اور ایسا نسخہ آمنتا محبتتا سکون دل و روح اور خیال و وجدان کا وہ پر تاثیر اور تکسیر کا درجہ رکھنے والا نسخہ اعطا فرمایا کہ کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل سے جانبار موہا یہ سبق انہی کا انگیز رہا ہوا ہے کہ اصل سکون اور روح کا ہے اصل سکون دل کا ہے وجدان و خیال کا ہے ظاہر پر اتنی توجہ نہیں دی جتنے کیونہ نے باطن پر توجہ دی اس لیے کہ نور کی بارش باطن پر برسا کرتی ہے اور باطن بالکل اس کونی کی طرح ہوتا ہے جس میں پانی کے سوتے اندر ہی سے نمودار ہوتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کونہ کھلا ہوگا کہ اوپر کی جو بارش ہوتی ہے وہ جنگ کتری جاتا ہے لیکن جو اندر کی دنیا ہوتی ہے جب اندر کے سوتے کھل جائیں نکر جائیں تو در وہ کونہ اندر کی دنیا سے برپور رہتا ہے اور حضور شاید العالم نے ہم سب کی جثبتوں کو پہلے پیزان نقشبندی سے مضبوط و مضبوط کیا اور وہاں سے سلسلہ وار سینہ بسینہ دست بدست ارو برو اور نگاہ و نگاہ بارگاہ صدق اور وہاں سے دربار رسالت کا ایسا شہدائی بنایا کہ جس کو اس در کی شہدائی و گدائی ملی پھر اسے دنیا ملے نہ ملے حقیقت عزیزت خدا اس کو عطا پڑا اس دولت کو محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے شریعت و طریقت کو باہم رکھنے کی ہمیشہ ترچین فرمائی وہ طریقت شریعت کے اصولوں سے باہر ہو آپ نے اس طریقت کو بالکل خلاف شریعت قرار دیا ہے پہلے شریعت ہیں اور اس کے بعد طریقت ہے اور شریعت ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام ہے اور اس سیرت میں اور اس شریعت میں جو حقیقت و معرفت ہے وہی طریقت ہے اور طریقت شریعت کی خاتم ہے نماز پڑھنے کا موقع آئے اور بجائے راہیں قرار اختیار کرنے کے راہیں قرار اختیار کریں اور کہے کہ یہی شریعت ہے تو ایسی شریعت سے ہمارا آپ کا ناتا حضور شیف آدم نے نہیں جوڑا بلکہ ہمارا ناتا وہاں جوڑا ہے جہاں شریعت ظاہر پر اور طریقت باطن پر نازل ہو سبحان اللہ آپ اکثر فرمایے کرتے تھے کہ ظاہری طور پر نماز پڑھ لینا تمام تر انہوں کے ساتھ یہ شریعت ہے اور دل کی دنیا میں محبت رسول کی رسی کے ساتھ اندر کی دنیا بندی ہوئی ہو تو ظاہر میں سلیکٹڈ ہوتا ہے اور باطن میں کنیکٹڈ ہوتا ہے سبحان اللہ ظاہر میں سلیکٹڈ اور باطن میں کنیکٹڈ ہوتا ہے تو سلیکشن وہی کامیاب ہوتی ہے جو کنیکٹڈ ہوتی ہے اور الحمدللہ یہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ کرامت ہے ہر صاحب نسبت کے دل میں اس کا دل اللہ اور مسکفہ کے طرف پر ہمیشہ قربان نظر آتا ہے حضور شیخ العالم ہم نے ہر شہر میں ہر گھر میں ذکر پاک کی محفلیں سجائیں اور وہ نشہ چڑھایا ہے روح کو ایک ہے بوتل کا نشہ یہ بھی چڑھتا ہے لیکن یہ دنیا کی چیز ہے ممنوع و حرام ہے یہ جسم کو حرام کی طرف لے جاتا ہے اور پھر یہ فانی ہے لیکن حضور شیخ العالم نے ہماری روحوں کو وہ نشہ عطا فرمایا ہے کہ جسم مر بھی جائے تو وہ نشہ قبر میں بھی سلامت رہتا ہے وہ باقی رشتہ پانی لے کے کس طرح آپ شیر پڑھتے ہیں پانی لے کے باقی دیوا دیں باقی دیوا دیں دیں تو یہ جو باقی رشتہ انہوں نے دیا ہے روح کو وہ زمین کے اوپر رہے تو باقی دو فٹ نیچے چلے جائیں تو وہ باقی ہے تو وہ رشتے انہوں نے بنائے ہیں اور الحمدللہ ہر گھر میں برشتے اور وہ چراغ محبت روشن ہے اور اس کو اسی طرح ذکر و فکر عبادت و ریاضت سے اس چراغ میں تیل ڈالتے رہنا ہے کبھی آپ غور فرمائیں کہ ذکر ہے کیا نماز پڑھتے ہیں دیگر آمال خیر سرانجام دیتے ہیں کلمہ پاک کا ذکر کرتے ہیں لاہو کی صدائیں دیتے ہیں کبھی ظاہر سے ذکر کرتے ہیں کبھی باطن سے ذکر کرتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ذکر کا مقصد کیا ہے یہ ذکر کرتا کیا ہے آجو اس سے درود پاک اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ 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 توجہ فرمائیں اور جب بھی آپ کو ذکر کا موقع ملے یا خود یہ موقع کریں تو پھر اس کی مقصدیت کو پیشے نظر رہیں اور وہ ہمارے اور آپ کے جد حضرت مجدد اور مرشد آلہ اور بالا حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں حقیقت ذکر غور برمائیں ایک جملہ آج کی محفظ میں میرے لئے آپ کے لئے اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں کے لئے کافی ہے آپ برماتے ہیں حقیقت ذکر رفع الغفلا اللہ حضرت کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہرا باطنا افکار کردار رفتار میں غفلت ختم ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کردار میں افکار میں ظاہر میں باطن میں جسمن قلب روحن غفلت ختم ہو جائے تو سمجھو کہ ذکر کا چراغ اندر روشن ہو گیا اور جہاں ذکر کا چراغ روشن ہوتا ہے پھر وہاں غفلت کا اندیرہ نہیں ہوتا آپ اپنے گمرے اور مکان میں داخل ہو اندر اندیرہ ہو تو ایک بٹن آپ آن کرتے ہیں نور روشن ہوتا ہے اور غفلت اندیرہ ختم ہو جاتا ہے بے اینگے ہی سی درہ کہ جب محسوس کریں کہ غفلت آ رہی ہے اور غفلت اندیرہ فوراں محفل سجا کر اس چراغ کو روشن کر دو جس سے غفلتیں دور ہوتی ہیں اور یہ ذکر ایسا ہے کہ ذکر ذاکر کو اپنے مذکور سے ملا دیتا اگر وہ نات پڑتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے نات پڑھنے والا نات سننے والے اس نات کے صدقے میں بارگاہ رسالت سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے والے جب ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر سے رب ذل جلال کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور یہی ذکر کا مقصد ہے اور جب یہ ذکر نہ ہو تو وہ غفلت ہے اور غفلت کو صوفیاء کرام موت سے تعبیر کر تو حق بہو کیا برماتے ہیں یک دم غافل سو دم غافل یک دم غافل سو دم غافل کہ ایک سانس بندے کا غفلت میں گزر جائے تو پھر وہ سانس ساری کی ساری غفلت کا شکار ہوتی ہے وہ جو انہوں نے کفر کا ذکر وہاں پر کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں اس کی رحمتوں سے رخ موڑ لیتا ہے اور جو شخص اپنے مالک سے موڑ لیتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے مجھے ایک کتاب ہے برطانیہ میں تو خیر نہیں لیکن میں نے انڈیا سے آئی کتاب میں نے بڑی ہے چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے میں آپ کو عرض کر کر گفتو کو ختم کر ہوں بڑا ہی بظاہر اندازہ ہو جائے گا بیٹھیں جو ماشا اللہ درود پاک بڑے اللہ صلی 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 اللہ اللہ فعلیٰ اللہ 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 تو وہ لکھتے ہیں کہ دو گلیاں تھی انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آؤ فلانے شہر میں اللہ کا ایک بلی ہے چلتے ہیں اللہ کے جو انوار ان پر برستے ہیں تو ہم دونوں چاہتے ہیں اپنی آنکھوں دل کو ان کے انوار سے برپور کر لیتے ہیں ایک انسان ایک درویش کو ملنے جا رہا ہے تو پلیاں دو ایک شہر کے فصیل کے اوپر بیٹھیں ہیں ایک درویش آدمی فصیل کے اندر داخل ہونے لگا وہ جانوروں کی بھولیاں جانتا یہ زمانے طالبی میں میں نے کوئی پچیس سال پہلے یہ واقع پڑا ابھی یاد آیا مجھے تو جب وہ جانے لگے تو وہ بلیوں کی بولی کو جانتا تھا تو ایک بلی دوسرے بلی کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ اس نام کے جو بزرگ ہیں ان کا بسال ہو گیا ہے یہ جو نیچے دروازے سے ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے ان کی بولی سمجھ گئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ جن کی زیارت کے لیے میں جانا جا رہا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے اب تو ان سے بات نہیں ہو سکے گی ابھی وہ کفن لفن جنازے کی تیاری ہوگی تو چلو چلتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں اور جنازے میں شرکت لیتے ہیں اندرات بڑی حیرت ہوگی آپ کو کہ وہ بزرگ گئے انہوں نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ جس بزرگ کو ملنے کے لیے آ رہے تھے وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں اور بے شمار ان سے متوسلین اور ان سے پیار کرنے والے سامنے ان کے بیٹھے ہیں تو وہ حیران ہوگئے کہ جانوروں میں بات عام ہوگئی کہ وہ درویش موت ہوگئے حالانکہ وہ اپنے نشست پر بیٹھے مردین کے ساتھ مصروف عمل ہیں تو تمام لوگوں کی ملاقاتوں کے بعد جب اس کی باری آئی تو چونکہ وہ بزرگ صاحبِ حال تھے اور صاحبِ قال تھے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ دل میں، چہرے میں، روح میں کچھ پریشانی اور کچھ خلص نظر آ رہی مجھے کیا بات ہے بات ہے ملوک اللہ ملابی صاحب خیریت ہے بار شی sentir آپ کو یاد ہیں کہ میں کہاں آپ کو لے گیا تھا وہ درویش اس ولی کامل کے ملاقات کرتے ہیں دس بوسی کرتے ہیں تو انہوں نے ارشان سمایا آپ کے تیرے میں کچھ میں پڑھ رہا ہوں کہ اندر خالش ہے کچھ پریشانی کچھ حیرانگی ہے اور سراسینگی ہے تو کیا بات ہے بس میں آپ سے ملاقات کے غرص سے آیا تھا تو جو ہی اس شہر کی فصیل پر پہنچا تو دو بلیاں اوپر فصیل کے دیوار پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی تو میں جانوروں کی بولیاں جانتا ہوں جب میں دروازے کے نیچے سے جانے لگا تو وہ ایک بلی دوسری بلی کو کہہ رہی ہے کہ وہ اس نام آپ کا نام لیا اس نے کہ وہ دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے تو بلیاں تو جھوٹ نہیں بہتی جانور جھوٹ نہیں بہتے چونکہ ان کو جھوٹ آتا نہیں ہے تو ان کو تو جو خبر ہوتی ہے اس خبر کے مطابق بات کر دیں تو میں حیران اس بات کروں کہ جانوروں میں آپ کے وسال کی خبر عام ہو گئی ہے اور یہاں آ کے میں آپ کو حالت حیات بقید حیات دیکھ رہا ہوں یہ قصہ کانی داستان کیا ہے آپ ہی بتائیں تو انہوں نے بڑی حکمت کی بات کی بڑی حکمت کی بات کی آپ نے فرمایا ان بینیوں نے جو بات کی ہے وہ بلکل صحیح کی ہے اللہ انہوں نے جو بات کی وہ بلکل صحیح بات کی تو وہ کہنے لگے پھر وہ سچ بات کیا ہے تو وہ کہنے لگے ایک لمحے کیلئے اللہ موطل نہیں ہوتا ہر وقت جاری او ساری رہتا ہے دل جس طرح دھڑکن میں موطلہ ہوتا ہے اور دھڑکنا اس کی حیات کا باعث ہے اور روح و دل کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے حیات کی بنیاد پر تو اس شیخ نے مجھے ذکر دائمی عطا فرما رکھا ہے لیکن آج ایک لمحے کے لیے میرا خیال میرا وجدان میری روح میرا دل اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے ذکر سے الگ ہوا تو اس ساری کائنات میں میرے موت کا چرچہ عام ہو گئی ساری کائنات میں صرف جن و انس کو نہیں پتا چلا کہ فلان شخص جو ذکر سے بقید حیات تھا آج ایک لمحے کے لیے ذکر بند ہوا تو ساری عالم غیر زویع الکور مخلوق میں میری موت کا اعلام ہے یہ مقام ہے دائم سے ذکر رہنے والے ہیں تو وہ لوگ جو کبھی اقبار ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعوت کا اتمام کیا جاتا ہے ان کے لیے سارے معاملات ریکوائرمنٹس کو پیشے نظر رکھا جاتا ہے کہ احباب آئیں گے وہ ذکر کریں گے تو پھر وہ اپنے مطلق خود ہی غور کریں کہ وہ حقیقت حقیقتیں حیات سے آشنا ہیں یا غیر آشنا ہیں تو بس اگر آج کی مجلس جو حضرت مجدد الفثانی رحمت الرحیم اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت تو ذکر رفع الغفلت کہ ذکر کے بدلے میں ذکر کرنے سے اگر غفلت دل سے روح سے خیال یہ میں خاص طور پر یہ اسطلاحات ہیں یہ علماء جانتے ہیں کہ دل سے روح سے خیال سے وجدان سے غفلت ہٹ جائے تو سمجھو کہ اللہ پاک نے حقیقت ذکر چراغ بنا کے ہمارے سینے میں داخل کریں اس لیے یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ذکر شروع ہو جائے گا ذکر چلتے پھرتے کرتے رہیں چلتے پھرتے آپ غروع اصحاب قبل عالم شیخ العالم رحمت اللہ تعالی اکثر آپ فرمن یہ حضرت دینا غم حجر غم حجر کیا ہے کہ یہ وہ تڑپ ہے جو غم کرنے والے کو جس سے پیار کرتا ہے اندر کی دنیا جو غم ہے اس صاحبِ غم کو جس کے متعلق غم ہے اس سے یہ غم جوڑ کے رکھتا ہے اللہ آپ اس کو مزید وزاد کے ساتھ میان سکھاتے ہیں جیسے کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو اور درد بھی مستقل فزاد ہو تو وہ زندگی میں کلتا پھرتا بھی ہے سوتا جاکتا بھی ہے نماز بھی پھرتا ہے سارے معاملاتیں آیات بازار اور گھر بار کے ماحول میں مسروح بھی رہتا ہے لیکن اندر پیٹ کا درد بھی رہتا ہے کہتے ہیں کہ ذکر ذاکرین کے دل میں جس طرح اس پیٹ کے درد میں مقتلان شخص جو درد سے الگ نہیں ہوتا تو دائم فز ذکر رہنے والا شخص اسی کے اندر بھی ذکر کا چراب اسی طرح ہر وقت چلتا رہتا ہے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین چلتے پھرتے چلتے پھرتے سانس کے ساتھ خیال کے ساتھ بجدان کے ساتھ جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حقیقت میں رفلت کے پردوں سے نکال کر نور و نکھت کے ماحول میں اتار کرنا اللہ حسین سو چلو ہم کاملین کے درجے پر فائد نہ سہی لیکن جو کاملین ہیں ان کے قدم ہمارے ہاتھ ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے عامال میں کمزور سہی کردار میں کمزور سہی لیکن کاملین کا جو سنگ اور صحبت خدا نے ہم سب کو اتار کرتی ہے تو جہاں ہو جائیں گے نہایت حیات پر تو انشاءاللہ وہ ہم کو الگ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنے قدموں ہی ہم کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور علامہ ہزاروی صاحب جس محبت کے ساتھ حضور شیخ العالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی رما دما ہے اور ان کے متعلقین حضور شیخ العالم کی مریدین اس راستے پر رما دما ہے خدا یہ ذکر کا دریا ہم سب کے دلوں پر اسی طرح جاری ہوں تھوڑا سا ذکر لیکن ذکر سے پہلے میں چاہوں گا وہ عاطف کہاں گے دو شیر نات کے پڑھیں اس کے بات پر سکھیں جس محبت کے پڑھیں جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و علمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چاہ گئیں مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئیں اے حلیمہ تیری گود میں آگئیں دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چہرائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شروا گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بھی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی تبور اللہ ہی اللہ حق لا الہہ الا اللہ الا اللہ لا اللہ شادی آنے خوشی کے بجائے گئے ہر طرف شعور سلیم آلہ ہو گیا آج پیدا حبیب خودہ ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ نہ کیا یہ خودہ کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خودہ کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خودہ کے ہے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی کافی ہو گئے اور آپ بھی کافی دیر سے بیٹھیں تو میری قائش ہے کہ چھوڑا سب ذکر ہو اور اس کے بعد دعا ہوں گے موسیقا موسیقا اللہ 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 علیہ اور انتہائی محبت کے ساتھ کریں اس ذکر کے تعلق آپ کے دل سے اور ایمان سے ہے اور اس ذکر سے آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے اور آپ کے عامال درست ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللہ لَا إِلَّا اللہ لَا إِلَّا اللہ لَا إِلَّا اللہ لَا إِلَّا اللہ کو دور کرے گا ساری ختم اور نور و نکھت کے سمندر میں اترنے کا وہ مرحالہ ہوگا اور انتہائی محبت کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز آئیں گے اللہ ہوں 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 اللہ 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 سورہ ایک موسر دو سو پچاس مرتبہ کلمہ شریف چھ ہزار مرتبہ یہ پانچ سورہ یہ ایک مرتبہ انہوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول و مندور فرمائے جو آپ کی مراد ہے جتنے یہاں زاکرین اور اہل محبت تشریف فرمائے جو آپ کے دل میں ہے مراد رکھو دل میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکو یا نہیں لیکن خدا آپ کی مرادوں سے آگاہ ہے بس اپنے دل کا برطن سامنے کرو آمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہ العالمین یہ خوبصورت محفل چودری سلیم صاحب کے گھر تو نے سب کو توفیق عطا فرمائی سب نے یہاں تیرے حبیب پر حدیعہ درود و سلام پیش کیا اور ناتخوانی ہوئی حضور شیخ العالم اور قبل العالم کی منقبت پڑی گئی اور میرے مولا تیرہ اور تیرے حبیب کا ذکر ہوا اور کلام پاک جو کچھ بھی رکھا گیا اور تو آم میرے مولا یہ سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے قبولیت کا عزاز عطا کرتے ہیں الہ العالمین تمام کی حاضری قبول و منظورت ہیں الہ العالمین ہم سب کے صغائر اور قبائر ما فرما گلتیاں سکتیاں مستیاں غفلت دور فرما تیاری بیداری ہوشیاری سب کو نصیب فرما الہ العالمین شریعت و طریقت کے فیضان سے ظاہر و باطن قلب و روح وجدان و خیال کو منور فرما دے الہ العالمین سب کی مرادیں پوری فرما سب کے دکھ سکھ میں تبدیل فرما جو بیمار ہیں مرد و زن میں سے چھوٹے اور بڑے بوڑے جو بیمار ہیں تن کے من کے خیال کے وجدان کے ظاہر کے باطن کے جو بیمار ہیں جس درجے سے بیمار ہیں میرے مولا ان سب کو ظاہر و باطن کی شفاہ نصیب فرما الہ العالمین سب کو عمر طویل عطا فرما خوشیاں دائمی نصیب فرما اور نعمت دائمی نصیب فرما یہ علماء دین مدین حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نائبین جس محبت کے ساتھ دین کی اور طریقت و شریعت کی خوشبو کو پھیلارے اللہ ان کا ایک ایک لمحہ اپنے دربار میں قبول اور محبت انہیں دنیا کی انہیں آخرت کی انہیں روح کی انہیں ظاہر کی انہیں باطن کی دائمی عزت نصیب فرما الہ العالمین چودری صاحب سلیم صاحب جس پیار اور محبت کے ساتھ جس سالانہ بنیاد پر یہ جو محافل یہ کرتے ہیں الہ العالمین اس محفل کا بدلہ دو جہان کی خوشیوں پر منتج فرما انہیں دائمی خوشیاں نصیب فرما بیماریاں پریجانیاں پشمانیاں دور فرما ان کی زوجہ کیلئے دعا کریں وہ بیماریں اللہ ان کو شفاہ نصیب فرما ان کے بچوں کو خدا راہ راست نصیب فرما خدا ان کو ہدایت نصیب فرما نفس اور شیطان اور شریر لوگوں کے قید و بند سے خدایہ انہیں آزادی نصیب فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا خدایہ انہیں عصیر فرما انہیں والدین کا تابع فرمان فرما الہ العالمین خاندانی سطح پر انہیں حفاظت اور کفالت نصیب فرما ان کی کمائی میں ان کی زندگی میں ان کی کمام تر امور پر تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ناظر فرما ہمارے ساتھی جتنے یہاں آئے ہیں جس کی جو جو پریشانی ہے رحمتوں کے طفیل سب کی پریشانیاں دور فرما جو کیسز اور دیکھ امور میں مبتلا ہیں پریشان ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں مارے شکر صاحب درزاق صاحب ان کی والدہ محترمہ کے لئے دعا کریں انتہائی نفیس خاتون ہے اللہ ان کو وجود سلامت رکھے جو پریشانیاں خاندان کی خدا وہ بھی دور فرمائیں آپ سب کو خدا شیخ العالم کی محبتوں کے تفیل آپس میں شیر اور شکر بنا کے رکھیں اللہ آپ کا اتحاد آپ کی محبت للہ فللہ آپ نے دربار میں قبول و منظور فرمائیں حضرت علامہ حضاروی صاحب جس پیار سے جس وفا سے جس اخلاص سے حضور شیخ العالم کی محبتوں کو عام کر رہے ہیں خدا یا انہیں استحقام نصیب فرمائیں استحقامت فی الدین علی وجہ القبار نصیب فرمائیں سب کے مرادیں میرے مولا اپنے دربار میں پوری فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی ہم سب کو نصیب فرمائیں فیس بک پر سوشل میڈیا پر اس وقت کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرمائیں یہ ذکر کی برکتیں یہ روح کی لطافتیں خدا ان کو بھی عطا فرمائیں خدا ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں ان کی مشکلات بھی خدا دور فرمائیں بے شمار ہماری بہنیں خواتین عزیز بچیاں اور بچے رابطہ کرتے دعا کے لئے کہتے ہیں سب کے لئے دعا کرو کہ خدا سب کی مرادیں پوری ہیں سب کی مشکلات خدا آسان فرمائیں اور دین و دنیا کا نور خدا سب کو عطا فرمائیں وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیرِ خلقِ ہی محمدِ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَسْحَانُ الْمِجْمَعِينَ